دو جون دوہزار تئیس کا ٹرین حادثہ انڈین ریلویز کی گزشتہ بیس سالہ تاریخ کا بترین حادثہ تھا جس میں تقریباً تین سو سے زائد افراد جام بھاک ہوئے اور ایک ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے یہ خوفناک واقعہ بالا شور زلہ کے علاقے عدیشہ میں بہانگا سٹیشن پر پیش آیا جب تین ٹرینز آپس میں ٹکرا گئیں انڈین ریلویز کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس حادثے کا ذیمہ دار نہ تو ٹرین ماسٹر ہے اور نہ ہی لوگو موٹو پائلٹ لوگو موٹو پائلٹ ٹرین کے ڈرائیور کو کہتے ہیں تو آخر کس کی لاپرواہی کے سبب انڈین ریلویز جو کہ دنیا کے بہترین ٹرانسپورٹ اداروں میں سے ایک ہے اس کو اس قدر باری قیمت چکانا پڑی اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈین ریلویز ٹریک اور ٹرین کے نظام کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے بالا شور کے اس ریلویز ٹرین کے دو ٹریکس ہیں ایک مین اپ اور دوسرا مین ڈاؤن ان دونوں ٹریکس کے ساتھ لوپ ٹریکس ملحق ہیں لوپ ٹریکس اس صورت میں کام کرتے ہیں جب دو ٹرینز ایک کی پٹری پر رواں دماں ہوں مگر دونوں کی رفتار میں توازن نہ ہو یعنی پیچھے آنے والی ٹرین آگے والی سے زیادہ تیز رفتار ہو ایسی صورت میں اگلی ٹرین کو لوپ ٹریک پر وقفا دیا جاتا ہے تاکہ پچھلی تیز رفتار ٹرین اگلی نسبتاً آہستہ ٹرین کو اوور ٹیک کر سکے اور دونوں ٹرینز اپنی رفتار کی مطابق اپنا سفر جاری رکھ سکیں یہاں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ٹرینوں کی رفتار کا سارا نظام ڈرائیور کی زیر نگرانی ہوتا ہے جبکہ ریلوے ٹریک کی ردو بدل الیکٹرونک نظام کے تحت ہوتی ہے جو کہ انٹرلوکنگ سسٹم کہلاتا ہے یہ الیکٹرونک نظام ریلوے پائلٹ کو متلے کرتا ہے کہ ٹرین مین ٹریک پر جا رہی ہے یا اسے اپنی رفتار دیمی کر کے لوپ ٹریک پر وقفا دینا ہوگا لہذا جب الیکٹرونک نظام گرین سگنل دے گا تو پائلٹ ٹرین کو مین لائن پر ہی چلاتا رہے گا اس کے الٹ اگر انٹرلوکنگ سسٹم ییلو سگنل دے گا تو پائلٹ کو لوپ ٹریک پر ٹرین کو روکنا پڑے گا تاکہ پچھلی تیز رفتار ٹرین آگے بڑھ سکے 12481 شالی مارچنائی سینٹرل کور مانڈر ایکسپریس جس کو بنگالی ہاسپیٹل ایکسپریس بھی کہتے ہیں دو جون کو مین اپ لائن پر دوڑ رہی تھی جبکہ 1286 ورماندپور ایکسپریس ڈاؤن لائن پر گامزن تھی 128 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آتی ہوئی ہاسپیٹل ایکسپریس کو انٹرلوکنگ سسٹم نے گرین سگنل دکھایا جس کے باعث پائلٹ ٹرین کو پوری رفتار سے جاری رکھتا ہے جبکہ انٹرلوکنگ سسٹم نے ٹریک کو لوپ ٹریک کی طرف موڑ دیا اس تقنیقی گلتی کے نتائج اس قدر خوفناک نہ ہوتے اگر لوپ ٹریک پر پہلے سے ایک ٹرین موجود نہ ہوتی لوپ ٹریک پر پہلے سے ہی ایک مالگاڑی موجود تھی اس مالگاڑی میں لوہا موجود تھا لوہے کا سنٹر آف گریوٹی بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس مالگاڑی پر زیادہ اثر نہ ہوا جبکہ مسافر گاڑی بے حد متاثر ہوئی اس ٹرین میں موجود مسافروں کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس کے ساتھ ساتھ مسافر ٹرین کی پچھلی بوگیاں ڈی ریل ہو کر ڈاؤن ٹرین پر بکھر گئیں اس دوران ہی ڈاؤن لائن پر آتے ہو ہی بارہ ہزار آٹھ سو چونسٹھ یرواندپور ایکسپریس بکھری ہوئی بوگیوں سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے اس ٹرین کے مسافروں کو بھی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اس واقعے کے بعد نزدیکی ہوسپٹل میں مقامی لوگوں کا حجوم اکٹھا ہو گیا تاکہ وہ خون اتیہ کر سکیں اس کے علاوہ انڈین ریل ہوئے منسٹر اور انڈین پرائم منسٹر نریندر موڈی نے بھی اس جگہ کا دورہ کیا انڈین ریل ہوئے منسٹر کے مطابق یہ حادثہ انٹر لاکنگ سسٹم کی خرابی کے تحت پیش آیا کیونکہ پائلٹ کے بیان کے مطابق انٹر لاکنگ سسٹم گرین سیگنل دکھا رہا تھا پائلٹ کی حالت فی الوقت تشویشناک ہے لہذا مزید معلومات کے لئے پائلٹ کی صحتیابی کا انتظار کرنا ہوگا جبکہ جیا ورما سنہا جو کہ انڈین ریل ہوئے بورڈ کی ممبر ہیں انہوں نے پریس پریفنگ کے دوران بتایا کہ یہ سسٹم ایرر پروف ہے اور یہ سسٹم ہر دن لاکھوں بار استعمال میں لیا جاتا ہے لہذا اس تقنیقی خرابی کی وجہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے مزید یہ کہ ان دونوں مسافر ٹرینز میں الہ بی کوچز کا استعمال کیا گیا ہے جو کسی بھی حادثے کے موقع پر پچھلی بوگیوں کو علیدہ کر دیتا ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو یہی وجہ تھی کہ اس حادثے میں نسبتاً کم جانی نقصان ہوا ہے پردیب جینا کے مطابق جائے وقعہ پر دو سو سے زائد ایمبولینسز کو پہنچایا گیا اور سینکرو ڈاکٹرز اور نرسز کو بھی بروقت حادثے کی جگہ پر کال کیا گیا انڈیا کی عوام اس وقت دریلوے منسٹر سے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر ابھی تک اس حادثے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں اب غلطی کس کی تھی یہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے